حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ابو الحسیب رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت مالدار تھا اور ہر طرح کی اسائشیں میرے پاس میسر تھیں میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا ایک ورتبہ میرے مزدور نے مجھے آکے خبر دی کہ حضرت فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے اور اس کی لاش وہاں بے گور و کفن پڑی ہے اس کا کوئی وارث وہاں پر نہیں ہے تو میں نے جب یہ سنا تو میں اس مسافر خانے میں پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ اس کے دو تین ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس کے لاش وہاں پر پڑی ہوئی تھی اسے کفن بھی میسر نہیں تھا میں نے اس کے ساتھیوں سے معلوم کیا انہوں نے کہا ہم بہت غریب ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے لئے کفن لائیں تو میں نے کچھ پیسے دیئے اور ان کے ایک ساتھی کو کفن لینے کے لئے بھیج دیا وہ کفن لینے کے لئے چلا گیا میں ان سے معلوم کرنے لگا تھوڑی بہت اور جانکاری لی اس کے بعد میں نے پانی مگبایا تاکہ اسے گسل دیا جائے ابھی ان کاموں میں ہم لوگ مشغول ہی تھے ابھی یہ کام کر ہی رہے تھے کہ یکا یک وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بہت بھیانکدار آواز میں چیخنے لگا چلانے لگا ہائے ہلاکت ہائے بربادی ہائے آگ آگ اس طریقے کی باتیں کرنے لگا چیخ چیخ کے کہنے لگا اس کے جو دو تین ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب اتنا سنا تو وہ بھاگ گئے لیکن اس کے ساتھی بھاگ گئے لیکن میں اس کے قریب گیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر میں نے اس سے کہا تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں برے لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا تھا میں برے لوگوں کی سنگت میں پڑ گیا تھا بدقسمتی سے مجھے ایسے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کی برائیاں کیا کرتے تھے ان کو گالیاں دیا کرتے تھے ایسے لوگوں کی ہمیں صحبت ملی بھی ان حضرات کو گالیاں دیا کرتا تھا ان کو برا کہا کرتا تھا ان کو برا سمجھتا تھا سیدنا اب الحصیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اس کا ہاتھ چھوڑا اور کا بدبخت پھر تو تجھے بہت سخت سزا ملنی چاہیے چل مجھے یہ بتا کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا اس نے کہا صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے مجھے بہت سزا دی گئی مجھے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی پھر مجھ سے کہا گیا کہ انقریب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تُو اپنے ان بدعقیدہ ساتھیوں کو بتائے ان کو خبر دے کہ اللہ کے ولیوں سے اللہ کے دوستوں سے اللہ کے پیاروں سے اللہ کے محبوبوں سے جو دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے جب تُو یہ ساری باتیں اپنے ان بدعقیدہ ساتھیوں کو بتائے گا پھر دوبارہ تجھے موت دے دی جائے گی اور تجھے تیرے ٹھکانہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا میں اسی لئے زندہ کیا گیا ہوں تاکہ یہ ساری باتیں میں ان تک پہنچاؤں جو صحابہ کی گستاخ ہیں جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں میری طرح ان کا بھی انجام ہونے والا ہے میں بھی صحابہ کا گستاخ تھا اس کے بعد دوبارہ وہ انسان مردہ حالت میں ہو گیا اور وہاں کئی لوگوں نے اس کی یہ باتیں سنی اتنی ہی دیر میں کفن آ گیا جس کو بھیجا تھا کفن خریدنے کے لئے وہ کفن خرید کے لایا میں نے کفن ہاتھ میں لے لیا میں نے کہا ایسے شخص کو میں کفن بھی دینا پسند نہیں کرتا ہوں جو صحابہ کا گستاخ ہے جو صحابہ کے شان میں گستاخ ہی کرے جو صحابہ کو گالیاں دے صحابہ کو برا بھلا کہے اس کی میں تجہیز و تکفیر کروں اس کو میں کفن پہناوں اس کو میں غسل دوں نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا آپ نے جو کفن کا کپڑا مغایا تھا ہاتھ میں لیا اور واپس چلے آئے اس کے بعد مجھے معلوم چلا کہ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں نے اسے کفن دیا غسل دیا اور دفن کر دیا یہ سن کر حضرت خلب بن تمیم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب میں بھی اس کی باتوں کو جو تم نے بتایا ہے میں لوگوں کے درمیان کہوں گا لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں بے عدبی کرتے ہیں وہ اس جرم سے اس گناہ سے باز آ جائیں اور اگر ایسا ہی کرتے رہے تو ان کا انجام بڑا سخت ہوگا